آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بہت ہی اہم سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ تین مئی کے بعد دیش میں کیا ہونے والا ہے دراصل لوگ ڈاؤن کے دو چرنٹ پورے ہو جائیں گے تین مئی کو اس کے بعد کس طرح سے لوگ ڈاؤن بڑھے گا اس کو لے کر گرہ منترالے نے اشارے جاری کر دیا ہے کئی سارے لگاتا ٹویٹ کیے گئے گرہ منترالے کی طرف سے جس میں صاف ہو گیا کہ تین مئی کے بعد دیش کے اندر کیا ہونے والا ہے پہلے لوگ ڈاؤن چوبیس تاریخ کو یعنی کہ چوبیس مارچ دو ہزار بیس کو پردان منتری نریندر موڈی نے رات کو آٹھ وجہ گھوشنا کی کہ پچیس مارچ سے چودہ اپریل تک دیش بھر میں لوگ ڈاؤن رہے گا اس کے بعد جب چودہ اپریل کو لوگ ڈاؤن کھلنا تھا اس سے پہلے ہی پردان منتری نریندر موڈی نے پھر سے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا اور کہا کہ اب پندرہ اپریل سے اور تین مئی تک لگاتار دیش کے اندر لوگ ڈاؤن رہے گا اب سوال یہ بنتا ہے کہ دو لوگ ڈاؤن ہو چکے ہیں چالیس دن پورے ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن کے اب کیا تین مئی کو لوگ ڈاؤن کھل جائے گا اس کو لے کر گرہ منترالے نے ایک اچھ اسطریے بیٹھک کی جیسا کہ سوتروں سے پتا چلا گرہ منترالے کی اس اسطریے بیٹھک میں دو تین چیزوں پر خاص طور سے بات ہوئیں ایک لوگ ڈاؤن کے جو فائدے ہوئے ہیں کہ کتنا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کو کتنا روکا جا چکا ہے اس کو پھیلنے سے کتنے فائدے ہوئے ہیں کہ کتنا روکا گیا ہے لوگ ڈاؤن رہا ہے اگر لوگ ڈاؤن نہیں رہتا تو یہ کتنا زیادہ پھیل سکتا تھا دوسری چچے یہ ہوئی کہ جو حالات ہیں کیا ان کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ خاص طور سے جو چھوٹے کاروباری ہیں جو مزدور ہیں جو پڑھائی کرنے والے ہیں ان کو بڑی دقیقہ تھو رہی ہے جو روزانہ کے کھانے لانے والے ہیں مطلب لے کر کے آنا روزانہ کمانا روزانہ کھانا ہے ان کو بڑی دقیقہ تھو رہی ہے خاص طور سے جو چھوٹے کاروباری جو دکنداری کرتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی دکان کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ دقیقہ تھو رہی ہے ہو جیسے کئی جگہ پر دیش بر میں وروض پردرشن بھی دیکھنے کو ملے اسی کو لے کر کے اچس طریقہ بیٹھک کی گئی ہے اور اچس طریقہ بیٹھک میں اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ چار مئی کو نئے گائیڈ لائن جاری کیے جائیں گے یعنی کہ کیندریہ منترالہ جو گرہ منترالہ ہے اس کی طرف سے نئے گائیڈ لائن جاری کیے جائیں گے جن میں احتیاء کیا جائے گا کہ کہاں کہاں پر چھوٹ دی جائے گی اور کہاں کہاں پر چھوٹ نہیں دی جائے گی جس میں ایک بات تو صاف طور پر کلیر ہو گئی ہے بری طرح سے کہ جو ہٹ سپورٹ ایریاز ہیں مطلعہ جہاں پر کورونا کے پیشنٹس بہت زیادہ نکل رہے ہیں جیسے کا خاص طور سے ممبئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اندور ہے اس کے علاوہ جائپور ہے آگرا ہے اس کے علاوہ احمد آباد ہے یہ کچھ زلے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ کورونا کے پیشنٹس پائے جارہے ہیں ان میں لوگ ڈاؤن میں کسی طرح کی چھوٹ نہیں دی جائے گی صرف اور صرف جو صبح میں عام طور پر کھانے پینے کے سامان کیلئے چھوٹ دی جاتی ہے وہ ہی دی جائے گی اس کے علاوہ جن جگہ پر کم کورونا کے پیشنٹس ہیں ان میں تھوڑی سی چھوٹ زیادہ دی جائے گی اور جن جگہ پر کورونا کے پیشنٹس ابھی تک بلکل بھی نہیں آئے جن زلوں میں وہاں پر کورونا کی چھوٹ جو لوگ ڈاؤن ہے اس سے کافی زیادہ چھوٹ مل سکتی ہے یہاں تک کہ بازار بھی کھل سکتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود یہ کلیر ہو گیا ہے کہ تیس مہی تک کہیں پر بھی کوئی اسکول کالوجی سوشل گیترنگ سب بند رہیں گی تو یہ بلکل کلیر ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چھوٹ مل سکتی ہے تو یہ ابھی تک کی استثیتی ہے باقی چار مہی کو جو گائیڈ لائن آئیں گے وہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ کیا گائیڈ لائن گرہ منطرہ لینچاری کیے اس کے بعد ہی پورا معاملہ کلیر ہو پائے گا کہ آخر آگے لوگ ڈاؤن کس طرح چلے گا دیش کو کتنا کھولا جائے گا اور کتنا بند رکھا جائے گا آپ گرہ منطرہ لے کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹرا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ